لوگوں کو کیوں یہ اس بات کا خدشائی کے الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہے کنڈی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں الیکشن وقت پہ ہوں پی ایم ایلین جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے اور اس کی رائے جو ہے وہ آ جائے گی باقیوں کی اوپر غالب یا کوئی اور نہیں چاہ رہا الیکشن نہ ہو اس وقت اور کچھ وقت مل جائے دیکھیں میں اس کو خوشائند بات کہتا ہوں انہوں نے انتخابات جو ہونے چاہیئے نوے روز کے اندر ہونے چاہیئے یہی ہمارا آئین کہتا ہے اور اس سے پہلے بہت 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 برے حالات کے اندر بھی انتخابات ہوئے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ہوئے یہ ایک راستہ ہے یہ وہ باہت راستہ ہے جس سے لوگ جمہوری راستے سے اپنے نمائندگان پر یہ فیصلہ آوان کو کرنے نہیں اب آئینی طور پر اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں پھر ہم کہتے رہے کہ جناب آپ اسمبلیاں تحلیل کریں اگلے چوبیس گھنٹے جو ہے وہ انتخابات ہو جائیں گے جیسے ہی اسمبلیاں تحلیل ہوئی ان بیانتخاب دیا گیا وہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے ترے آئینی منصف کے اوپر بیٹھ کے کہ آئین کا آرٹیکل ایک سو پانچ ان کو کو اختیار دیتا ہے کہ گورنر شل گورنر نے تاریخ دینی ہے جو کہ نموے روز سے زیادہ زائد نہیں ہوگی انتخابات کے حوالے سے وہ یہ کہیں کہ اس کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس جنسی اور الیکشن کمیشن کرے گا مجھے بہت افسوس ہوا کہ انتنے اہم منصف کے اوپر بیٹھ کے بیٹھا شخص یہ بیان دے رہا اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کہا کہ تاریخ نے لیٹر لکھتا ہے اس کے جواب میں بجائے تاریخ دینے کے انہوں نے جو ہے وہ صوبے کے حالات کے اوپر تو جیاد پیش کرنا شروع کر دی اور ابھی تو جو شہدہ ہیں جو اس بلاس کے اندر شہید ہوئے ہیں کب لکھ بھی پشک نہیں ہوا اس کو بنیاد بنانا کر اس قسم کے بیانات دینے سے جو ان کی قربانی ہے وہ تو قربانی شہید ہو گئے وہ تو دہشت کردی کا شکار ہو گئے لیکن جو باقی آپ کا اس کا مطلب ہے آپ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر جب بھی کبھی کسی بھی ملک میں یا پاکستان کے اندر انتہابات ملتوی ہو دو دھماکیں ہوں گے انتہابات ملتوی ہو جائے بارشے پڑ جائیں گے انتہابات ملتوی ہو جائے سی ERV آجائے گا اندھی آجائے گی تفانہ آجائے گا آپ کا انتہابات ملتوی ہو جائے گے آپ آئین کو بلی نہیں کر سکتے بہائین آئین کو آپ توڑیں گے تو آرٹیکل سکس لگے گا سو فاروق صاحب یہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر چلی گئی ہے اب یہ بات کورنر صاحب نے لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا تیون کرے گا جب تاریخ ہے وہ بھی الیکشن کمیشن ہی ڈیسائیڈ کرے گی الیکشن کمیشن کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے آپ کی جو خدشات ہیں وہ سب کو معلوم ہیں اور جب یہ اسیملیہ توڑنی تو اس وقت بھی یہ گفتگو ہوتی تھی کہ جس الیکشن کمیشن کے سوال کے کردار کے اوپر آپ کے اتنے سوال ہیں اسی کے نیچے آئیے الیکشن ہونے جائیں گے سبائی اسیملیوں کے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کردار ان کا مشکوک ہے یہ کانٹروورشل ہے تو پھر یہ الیکشن ہوں گے پھر اس کے نتائج ہوں گے پھر وہ آپ نے ماننے ہیں یا نہیں ماننے ہیں وہ کس طرح ان کے الیکشن کی صحت کیا ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ ایسی چلے گا ابھی نہیں دیکھیں اس کا ایک پسے منظر ہے نا ہماریہ آپ کے لمبے ہیں کہ ہم تو ان کو کہتے رہے ہیں کہ ملک اب تو ان کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوگئے مجھے بتائیں ان کے سینیٹر ہیں پی ڈی ایم کے سینیٹر ہیں مسلمین ان سے ان کا تعلق ہے سینیٹر میں کھڑے ہوکے انہوں نے بات کی ہے کہ یہ ایک لولی لنگری حکومت ہے اور ہمیں انتہابات میں جو ہے وہ جلے جانا چاہیے نو ماہ دیکھیں انہوں نے حکومت کر لی ملکن سے نہیں جلتا ہے مارچ دو ہزار بائیس کے اندر مہنگائی تیرہ فیصد تھی آج ستائیس فیصد کے اوپر پہنچ گئی ہے ہر انڈیکیٹر نیگٹیف کے اندر ہے اور دو مارچ بائیس کے اندر دیشتر گردی کی بھی کوئی ایسی خضاری ہی جان بن چکی ہے اب الیکشن کمیشن کا معاملہ ہم نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو ریکانسی کیوٹ کریں ہم نے ایک مطالبہ کیا تھا اور بیٹھ کے الیکٹرال ڈیفانس پر بات کرتے ہیں انہوں نے وہ وقت ضائع کیا اب اس حملیاں تحلیل ہو چکی ہیں ہم بائی الیکشنز میں بھی ہم نے حصہ لیا بطور احسجاج حصہ لیا ہم نے تمام تر ان کی جو بھی دھاندلی پری پول رگنگ اور الیکشن ڈے رگنگ اس کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنے نتائج جو ہے وہ حاصل کیے لوگ بڑی قداد میں بائیت نکلے ترناؤڈ نے ان کا سارا پلانٹ جو ہے وہ چوپڑ کر دی ہے اب بھی اگر اس الیکشن کمیشن میں جس میں ایک نگران سیٹ اپ اس قسم کا لگایا ہے کہ ہم نے بائیس لوگوں کی لسٹ دی کہ یہ بائیس افتران وہ ہیں جو کہ پچیس مائی کے مظالم میں شامل تھے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا آپ ان کو الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا آپ ان کو تائنات نہ کریں لیکن چون چون کے اس میں سے تیرہ افتران کو لگا دیا گیا ہے اب مجھے بتائیں جو شکت شہباز شریف کا پی ایسو تھا ابھی آج سے دس بارہ روز پہلے شکت کو اکیس میں گریڈ کی پوسٹنگ دے دی گئی ہے یعنی یعنی وفاق سے سیدھا چلایا جا رہا ہے نا صوبہ اب یہ جو صوبہ ہے وہ وفاق سے چل رہا ہے نا شباز صاحب چلا رہا ہے اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نگران سیٹ اپ نہیں ہے یہ نگرانی والوں کا سیٹ اپ ہے جن کی نگرانی میں یہ سیٹ اپ کو بنایا گیا ہے ان کو کچھ مقاصد دیئے گئے ہیں ان پر عمل درامت کرنا ہے پہلے تو موسیٰ نکوی جیسے کنٹروبرشل شخص کو تائنات کروا دیا گیا بطور وزیرہالہ کے الیکشن کمیشن نے وہاں بھی اپنی غیر جانب داری جو ہے وہ کا اظہار نہیں کیا جانب دار ہو گیا اب جو تائناتیاں ہوئیں وہاں بھی جانب داری ہے لیکن اس کے باوجود ہم الیکٹورل یا انتہابی پروسس سے کسی صورت باہر نہیں ہوگی سو فرق سوال یہ ہے جو میں نے کنڈی صاحب سے بھی پوچھا کہ آپ کو پھر اپریل یا اس کے گردو نواہ میں الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کیپی میں پنجاب میں یا آپ کو اس سے آگے ملتوی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں ایک تو آپ کی خواہش ہے ایک ہے کو آپ کو لگ کیا رہا ہے ماریا کسی صورت بھی کسی کی بھی جو بھی خواہش ہے منصوبہ بندی ہے وہ آئین سے بڑھیں گی ہونی چاہیے آئین کو عزت دو قانون کو عزت دو اور انتخابہ نوے روز میں ہونی چاہیے یہ ابھی تک تاریخ آ جاتی تو یہ پاسپلیس ملک میں پنتالیس دنوں میں بھی انتخابات ہوئے میں نے دوہزار تیرہ کا الیکشن لڑا تھا وہ پنتالیس سے پچاس روز کے اندر وہ الیکشن ہو گیا تھا یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے یہ ساٹھ سے ستر دنوں کے درمیان کے اندر ہوا ہوا ہے تو یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ انتخابات جو ہیں وہ رمضان سے پہلے بھی جو ہے وہ پاسیبل ہیں لوگوں کی تیاری بھی ہے کینی ریٹس بھی تیار ہیں میدان بھی ہے گھوڑا بھی آذر ہے لیکن جو لڑنے والے ہیں مخالف سندھ میں وہ لڑنے کو تیار نہیں ہے ان کی کامپیٹ آنگ رہی ہے شکست پر خوافزہ ہے اور میں کنڈی سام سے اگزاری کروں گا یہ باقیوں کو بھی تیار کریں ان کو بھی تھوڑا ہانس گھا دیں کنڈی سام یہ کیسا انتخاب ہوگا جہاں پہ اگر بائی دے بک چلیں تو پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہو رہے ہیں وفاق میں الیکشن نہیں ہو رہے چونکہ آپ لوگ تو ساری یہ کونسچونسی کی سیاست کو سمجھتے بھی ہیں تو ایم پی اے جو ہے وہ پہلے الیکٹ ہو جائے گا اور جب وفاق کے الیکشن ہوں گے تو کیا اس پہ وہ اثر اداز نہیں ہوگا بہتر نہیں ہوتا کہ سارا الیکشن ساتھ وہ ٹیکنکلی لڑنے کے لیے یہ لیدر لیدر لڑنے سے فرق نہیں پڑے گا جو اگر نہیں دیکھیں خواہشات پہ تو الیکشن نہیں ہو سکتے ایکارڈنگ کی بک سی الیکشن ہو جائے نہیں میں تو سیاست کے والے سے پیوچھ رہی ہوں ہاں وہ میں کیا رہا ہوں دیکھیں پہلے بھی الیکشن ایسا ہوتا ہے کہ تین دن پہلے قومی اسمبلی کا حضر تھا تین دن بعد صبح اسمبلی کا حضر تھا ایک زمانہ یہ بھی تھا اب کیونکہ آئینی طور پہ دیکھیں جو دو صوبے ہیں ان کی اسمبلی ٹوٹ گئی ہے اور نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے اور آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن کرانے ہیں نورملی یہ کہ نائنٹی ڈیز میں نہیں ہوگا تو سکسٹی سکسٹی فائیو ڈیز اسی کسیم کی کوئی ڈیٹس میں ہو جائے گا اور جو مطلب ہے کہ ریزین کیا ہے یا جو اپنا ٹینئور پورا کرتے ہیں ان کو سکسٹی ڈیز میں کرانے نورملی 45 ڈیز میں ریکشن ہو جاتا ہے تو انہوں نے اسٹیفے دیا ہے اور انہوں نے اسمبلی توڑی ہے تو اس کے مطابق تو وہ ہوگا باقی تو چلے گی سوڑو میں ہوگا ہے نا لیکن وفاق میں نہیں ہوگا وفاق میں نہیں ہوگا پھر دیکھیں فاس فورڈ 8 مانس سوبوں کی اسمبلی آگ چکی ہیں اکتوبر میں دو سوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے لیشن ہوگا تو قومی اسمبلی کی جو الیکشن ہوگا جو اگر بڑے دو سوبوں کے اندر already MPAs elected ہوں گے مہا پہ ایک پارٹی کا ٹرینڈ انسامنے آ جائے گا جو بھی ہوگا اس سے فرق نہیں پڑے گا کیا یہ تجربہ ٹھیک ہے فرق پڑتا ہے نہیں پڑتا ہے اب ہمارے دوستوں کی خواہشات ہی ہمارے فروح حبیب صاحب کی